جو آپ نے ابتدائی بات کی کہ شروع میں جب آپ گئے آپ نے دیکھا وہاں ان کے پاس کوئی ایس اچ نہیں تھا اور آج بھی اس طرح سے کسی بھی اسلامی جماعت کے پاس اپنا ایکنومک موڈل اس طرح سے نہیں ہے جیسا آپ نے بتایا تو اب آپ اس سینیریو میں اب جب امریکہ وہاں سے روانہ ہوا ہے اور جن کے حالات میں افغانستان میں موجود ہے تو اب کیا وہاں ایکنومک موڈل ہونا چاہیے کیا آپ دیکھتے ہیں اور کیا جو ہے اس کے لیے تجاویز ہو سکتی ہیں جہاں بغیر اب جب ریاست آپ قائم کریں گے تو وزاید سے بات ہے وہ اپنی فسکل پالیسی بھی دے گا وہ اپنی مونیٹری پالیسی بھی دے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ اس آنے والے دور کے اندر میرا کیا بجٹ ہوگا میرا کیا تخمینہ ہوگا اس سے ایکنومی کو میں کس طریقے سے رن کروں گا ایک پلاننگ پوری ہوگی جب بھی ریاست آگے بڑھے گی جہاں 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 جہ ٹو تک میرا خیال ہے ہاں رہی ہے جہاں جہاں اس دوران آپ کو جب بھی آپ انٹر کوئی دکھائیں گے تو ڈاکومینٹیشن میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا ہم ہم مگر ٹوئین ٹو تاؤزن ٹری میں جیسے ہی کرزی یا امریکن حکومتیں آتی ہیں انفلینسنگ حکومتیں آتی ہیں تو فوری طور پہ آپ کے ساری چیزیں ڈاکومینٹڈ ہو جاتی ہیں بجٹ بھی آجاتا ہے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کا پورا بجٹ تخمینہ موجود ہے کہ کتنا کیا ہوتا کہ آپ کے ان اور حکومت چلانے میں آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس دور کے اندر جو انہوں نے بینکس تھے وہ بھی بند کر دیئے تھے اب بینکس کو بھی پرچول کی طالبان نے کہا سعودی معیشہ تھے تو اب جب میں گیا تھا تو میں نے کہا تو اسٹیٹ بینک آپ کا کھلا ہوئے تو آپ کرنسی کیسے کر رہے ہیں تو اس وقت کرنسی جو کریئٹ ہو رہی تھی وہ روس سے آ رہی تھی اور ایک شمالی اتحاد چھاپ رہا تھا دو کرنسیاں اس وقت تھی دونوں کی ویلیو مجھے یاد نہیں کیا تھی جب ہمارے پاکستان وجود میں آیا فورٹی سیون کے اندر تو ہمارے محمد علی جینا قائد اعظم انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک قائم کیا اس وقت برطانیہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کرنسی ابھی اتنا نیا ملک ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا آپ کے مسائل بہت سارے ہیں ہماری کرنسی میں ہی تجارت کریں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی کرنسی میں تو آزاد کس بات کی ہوئے جب کرنسی آپ کی ہے تو ہم آزاد کی تو اتنی جلی میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا ویسے مگر یہ ہے کہ بہت جلدی قائم ہونے والوں میں سے ایک جو تھا اسٹیٹ بینک تھا ہم نے اپنی فوری طور پر کرنسی ہمارے با ماہر نہیں تھے ہم نے دنیا بھر میں سے ماہرین کو جو بھی پاکستانی تھے ان کے نام تو مجھے ایسا ہی طریقے سے بھی یاد نہیں آ رہے ہیں اور ٹکسال ہمارے پاس نہیں تھی تو ناسک کے لوگ ٹکسال پورا ناسک والوں کو یہاں پہ اسٹیٹ بینک میں ابھی بھی جو لوگ پرانے لوگوں نے پتا ہے کہ ناسک کے لوگ پورے ٹکسال کے اندر یعنی کہ میں مہر تھے ٹکسال کا مطلب ہے یہ سکہ جو ہوتا ہے اس کو ڈھالنے کے ماہر تھے تو وہ ان کو وہاں سے بلایا تو ہم نے ہر جگہ سے ایکسپورٹیز کو بلایا ایک نئی اور فوری طور پر ہم نے نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر ہم نے اسٹیٹ بینک کو کھڑا کر کے اپنی کرنسی چاری کر دی اور وہ بھی اتنی سٹرانگ کرنسی تھی چار روپے کا ایک ڈالر تھا جی ہاں جی ہاں تو اب آپ بتائیں کہ وہ کرنسی جو کہ جو ڈیپینڈنٹ اتنی تھی جس کی معیشت کے زبو حال تھی جو ایریا پاکستان کا ملا تھا وہ سب سے کمزور ایریا تھا اس میں انڈسٹریز کا برا حال تھا کوئی بھی انڈسٹری ہمارے پاس نہیں تھی تو وہ تھوڑی بہت جو تھی وہ بنگلہ دیش کی طرف جھوٹ کی انڈسٹری موجود تھی جو بینک ہمارے پاس نہیں تھے پیسہ ہمیں انہوں نے پورا نہیں دیا آج تک وہ پیسہ رکھا ہوا اسٹرانگ میں اتنا پیسہ ڈیو ہے ان پر وہ بھی ہمیں نہیں دیا تو ہم نے ایکانومی چلائی اور ڈاکومنٹیڈ ایکانومی کری اس کے بارہ بارے بتایا پلاننگ بنائی پلاننگ کمیشن بنایا سارے کر رہے ہیں اب جب تالبان کی حکومت پچھلی دفعہ بھی آئی تھی ان سے یہی مینجر نے جا کے بولا تھا کہ بھئی آپ جب یہ کر رہے ہیں تو کرنسی پہ تو یہ نہیں لوگوں کی اصل میں مخالطہ یہ ہے کہ کرنسی جو ہوتی ہے جو چھپتی ہے اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے آج کل کرنسی کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا اچھا ہاں یہ جو بڑی بےوقف آنا بات ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ کرنسی کے پیچھے سونا ہوتا ہے مجھے آپ نے بتایا تھا کہ کرنسی جب ایجاد ہی تو اس کی کوئی ویلیو مقرر کی گئی نہیں وہ تو وہ تو میٹیلیک کرنسی اور وہ پیتل کی ہے تو پیتل کی ویلیو کے حساب سے وہ وہ گندم کے لعات سے اور اس کے حساب سے اس کے بیک پر وہ ہوتا تھا سونے کے پیچھے سونا ہی ہوتا تھا کرنسی کے اپنی خود دیکھ ویلی جب کاغذ آ جائے گا تو کاغذ کی اپنی پرنٹنگ ویلیو تو بہت کم ہوتی ہے اس کے مقابلے پانچ ہزار کے نوٹ کی قیمت جو ہوتی ہے کیا ہوگی بہت کم ہوتی ہے اور پانچ ہزار کا نوٹ ہوتا ہے تو پانچ ہزار کا نوٹ کیا 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 ویلی کیا ویلی دیتا ہے آج یہ عمران خان کہے کہ میں نے پانچ ہزار کا نوٹ میں ختم کر رہا ہوں اور نواز شریف جو حکومت میں نہیں ہے وہ کہہ نہیں میں نہیں یہ نہیں مانتا تو کیا ہوگا چلے گا وہ پانچ ہزار کا نوٹ مارکیٹ میں نہیں چلے گا نہیں چلے گا جب گورنر اسٹریٹ بینک وہاں سے کہے گا ڈی مونیٹ آئیز کر رہا ہوں اور اس کے کرنسی کو اٹھا رہا ہوں اور پانچ ہزار کی جگہ دس ہزار کا یہ نوٹ شاپ رہا ہوں اب نہیں ہوگا ہتم ہو جائے گا دس ہزار کا جو نوٹ شاپ ہے گی عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت اسٹریٹ بینک کا گورنر وہ اس کے دستقت کے ساتھ تو وہ کیا ہوگی وہ تو اعتباری کرنسی ہو گئی نا حکومت کے اعتبار کی کرنسی جو حکومت ہوگی اس نے حکومت نے کہا ہے کہ اس کی ویلیو سے تو اس کا تعلق نہیں ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے اس کے پیچھے حکومت کا اعتبار ہے جی ہاں انہوں نے کہا ہے دس ہزار اب وہ جب اب حکومت کا اعتبار ہے تو آگ جب ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں دو قسم سے پیسے کی ضرورت ہوگی یعنی کہ افغانستان کی ایکانومی میں جو بھی ہوگی ہمیں اپنے جو اپنے ایکسپینسز کو چلانے کے لیے اب جب ڈیفیسٹ آتا ہے ہمارے پاس بجٹ ڈیفیسٹ یعنی خراجات زیادہ ہو جاتے ہیں آمدن کم ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ریوینی سے پورا نہیں تو دو طریقے سے پورے کر سکتے ہیں یا تو ہمیں ایکسٹرنال ڈیٹ لیں اندرونی کرزہ کیسے اندرونی کرزہ یہ ہے کہ یہ سیکیورٹیز بانڈز یہ حکومت ایشو کرتی ہے آفر دے گے بھائی آپ پیسے یہاں دو نہیں نہیں آفر اپنے ٹریجری سے قضانے سے یہ بانڈز اور سیکیورٹیز ایشو کرتی ہے ٹھیک ہے وہ آم پر بھی دیتی ہے اس کے منافعہ ملے گا اتنے سال تک آپ ہمیں پیسے جی ہاں وہ اس کے ایکاؤنٹ میں ایسٹس کی صورت میں اس کے پاس آ جاتے ہیں لیکن وہ کاغذ ہوتا ہے بس وہ کاغذ نہیں ہوتا وہ تو صرف ایسٹ کے اندر ایک پیوہ دے دیتی ہے اور وہ لکھ دیتی ہے وہاں پر بھکوما کے جو بیلنس شیٹ ہے اس کے اندر وہ ایک ایسٹ کے اندر اس کی یہ آجاتے کے بھائی یہ اتنے مالیت کا سو بلین کے ہم نے یہ کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے منی مارکٹ میں جو ہوتے ہیں خاص کر کمرشل بینکس اور دیگر ادارے وہ ان بانڈز کو ڈسکاؤنٹڈ ٹریٹ پر خرید لیتے ہیں ایک سال کے لیے چھے مہینے کے لیے اچھا 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 حکومت ان بانڈز سے حکومت سے لے لیتے ہیں تو اب یہ ان کی ایکاؤنٹس کی اس سے نکل کے ان کے ایکاؤنٹس میں چلی جاتی ہے کوئی پریئر ٹرانزیکشن تو کوئی نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے نا اتنے اب یہ پاکست اتنے اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کے پاس اتنے اماؤنٹ کی کرنسی اب وہ جاری کرتا ہے اس نے قرضہ کس سے لے لیا بینکوں سے قرضہ لے لیا حکومت نے بینکوں سے لے لیا جب بانڈ ایشو کرے بانڈ ایشو کیے تو اتنے مالیت کا قرضہ اس کو کس نے اس کے پاس سے اس کے بعد کہتے ہیں کیش آگا کیش تو نہیں آتا پیسے کی اس کے اس میں آجاتا ہے اتنے اکاؤنٹ کے کیش پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلین کی کرنسی جو ہے اسے او ایم او کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن تمسکات کی کھلی مارکیٹ میں خرید و فروخت یہ تمسکات کی کھلی مارکیٹ میں خرید و فروخت کے بدلے میں حکومت یہ جاری کر دیتی ہے نوٹ اور دوسرا کام وہ کرتی ہے کہ بیرونی قرضہ لے لیتی جائے سے جو اس کا تریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا وہ اس کے فورن ایکچینج ریزرز میں آ جاتا ہے صحیح ہوں اس کی بنیادتے بھی وہ کرنسی کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنے اخراجات کو اور جو مانی انسل ایک ہم نے تو کہا کہ کرنسی کے پیچھے کچھ ہے نہیں یہ ہماری کرنسی کی پیچھے سود ہے اچھا سود ہے اس کے پیچھے کوئی شہ تو نہیں ہے سونا اس ڈالر کے پیچھے کسی کے پیچھے ڈالر کے پیچھے بھی نہیں یہ کوئی کرنسی کی پیچھے کوئی سونا نہیں ہے اچھا لیکن یہ تک آ جاتا ہے جتا سونا ہوتا ہے اس میں مالیت کی ہے نہیں تو وہ تو پھر اگر ڈالر کے اپاس یہ جب مانگے گا کوئی آدمی کہ مجھے میں تمہیں اتنے ڈالر دینا مجھے اتنا سونا امریکہ ایکانومی سے دے دو جو باہر اتنا پیسہ ہے اس ڈالر تو امریکہ کہتا ہے کہ نہیں ایک ڈالر کے بدلے میں ایک ڈالر دیا جائے گا ایک ڈالر کے بدلے میں سونا نہیں دیا جائے گا تو حامل لہٰذا کو کچھ نہیں ملے گا صرف سود ملے گا حامل لہٰذا کو سود ملے گا تو یہ جتنے کرنسی یہ تو دھوکہ ہے با جی یہ تو دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے آپ اس میں رو بواثم کی کتاب پڑھیں باری کرنسی ہے تو اس کے پیچھے سود لینے کی کیا ضرورت ہے سود پہ دینے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس پہ سود پہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کیپٹلسٹ ہے ان کی ایکانومی کو اور اپنے جو جو ان کے فائننشل مارکیٹ ہے یعنی کہ بینک ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کو بیل آؤڈ کرنے کے لیے ان کی ایکانومی کو چلانے کے لیے یہ سودی قرضہ جاری کرتی ہے جبکہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے تو گورنمنٹ جتنا چاہے پیسہ تو یہ پھر کن لوگوں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یہ تو اس سے دھوکہ دے کر پوری دنیا رن کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں انہی کو فائدہ ہو رہا ہے بینک کو جنہی کہ امریکہ کے پاس میرے خالے ابھی مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے ٹریلینز میں ہے ٹو ٹو ٹوینٹی ٹریلینز اوپر یہ میرے خالے ایسی ہے انٹرنل ڈیٹ ہے اس نے خود لیا ہوا ہے جو انٹرنل اب ٹوینٹی ٹریلینز تو فگرز میں بھی نہیں آتا کمپیوٹر میں بھی نہیں آتا وہ قرضہ پر کیسے چلے کیونکہ ہر سال پھر اور بڑھتا چلے جاتا ہے ہر سال بڑھتا چلے جاتا ہے ہر سال بڑھتا چلے جاتا ہے اس کے اوپر وہ یہ تو ایک کرنسی یہ اس طریقے سے جو جسے آپ کہتے ہیں ایم نوٹ کہتے ہیں یہ بیس کرنسی کہتے ہیں تو یہ ایک چھپ جاتی ہے یہ تو وہ چھاپتا ہے قرضے کی بنیاد یہ بھی سود کی بنیاد پر چھپتی ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے قرضے ہوتے ہیں قرضے کی بنیاد پر ہی آپ کرنسی چھاپتے ہیں جس سے حکومتی خرزہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب وہ حکومت جب خرزہ بڑھے گا دلدل ہے پوری نہیں جب بڑھے گا تو آپ کی بجٹ کے اندر اگلے سال دینا ہے تو اگلے سال سود کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور سود کے اضافے کی وجہ سے آپ کا بجٹ کے حجم کا زیادہ تر حصہ وہ جو سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا جب آپ کی سود کی ادائیگی میں حجم آپ کا بجٹ چلا گیا تو اس معیشت کے نتیجے میں صرف سود ہی سود بڑھے گا تو معیشت عمران خان ہو کہ نواز شریف ہو کہ وہ کوئی فرشتہ ہو یہ تو امریکہ کبھی یہ حال ہے جی جی سبھی کا یہ حال ہے